امریکی صدر جو بائٹنگ کی ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے کی دھمکی مشرق وسطہ میں کشید کی مزید بڑھی تو امریکہ جنگ میں براہراز شامل ہو سکتا ہے روس ایران گھر جوڑ بھی امریکہ کے جنگ میں کودھنے کی وجہ بن سکتا ہے امریکہ ہمیشہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ایران کو کبھی اس کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے امریکہ اسرائیل یوکرین کی بھرپورٹ سپورٹ کرتا ہے جلد اسے قانونی حیثیت دے کر دنیا کو پیغام پہنچائیں گے امریکی صدر جو بائٹنگ کا بیان دشمن پر دھاگ بٹھانے کے لیے ایران کا پاور شو ممکنہ اسرائیلی حملے کے پیش نظر جدید میزائلوں اور ڈرونز کی پریڈ طویل فاصلے تک مارک کرنے والے بلیسٹک میزائلوں سمیت ایس تری ہنڈرڈے ڈیفنس سسٹم بھی پریڈ میں شامل ایرانی صدر براہیم ریسی کی تقریب میں خصوصی شرکت کہا سیہونی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں آپریشن سچا وعدہ نے اسرائیل کا غرور اور تقبر خاک میں ملا دیا اسرائیل نے حملہ کرنے کے غلطی کی تو پہلے سے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا قطر نے حماس اسرائیل تنازے میں سالسی سے دست بردار ہونے کی دھمکی دے دی قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کچھ اناثر سیاسی مفادات کے لیے قطر کے کردات پر انگلی اٹھا رہے ہیں چاہتے ہیں مشرقی وسطہ میں کشیدگی کم ہو اور حماس اسرائیل مسئلہ سلج جائے اسی طرح پنخیت کا نشانہ بنائے گیا تو قطر سالسی کے کردار سے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں ورلڈ بینک کے وفت اور آئیے میں حکام سے ملاقات میں معاشی ترقی کے پائدار حل کے لیے مالیاتی نظم و ضب سے متعلق اصلاحاتی ایجنڈے پر بات جیت امریکہ محکمہ خارجہ کا عدداروں سے ملاقات بھی کی مختلی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقفوں پر بات چیت ایگزام بینک اور یو ایس آئی ڈی ایف سی کے ساتھ آون پر اتفاق یو ای کے وزیر مملکت مالیاتی امور سے ملاقات میں دو طرف آمور اور اقتصادی تعلقات پر بات چیت وزیر خزانہ نے ٹیکس توانائی اور نجکاری کے ترجیحی شعبوں میں صلاحات بارے آگاہ کیا پاکستان مشرقی وسطہ کے بینکوں کے ساتھ دوبارہ منسلک ہونا چاہتا ہے محمد اور انگزیب کی گفتگو وزیر خزانہ کا پاکستان کے اقتصادی پالیسی آؤٹلوک پر جے پی مارگن سیمینار سے خطاب ذریع شعبے کی مضبوط کارکردگی مہنگائی کے دباؤ میں کمی سے متعلقہ کا پیش کیا مستحکم شرح مبادلہ گرتا ہوا تجارتی خسارہ مضبوط ترسلات زر پر روشنی ڈالی وزیر خزانہ نے ڈوینچے بینک کے نمائندوں سے ملاقات بھی کی نئے پارلیمانی سال کا خاص پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سپہہ چار بچے طلب سپیکر قوم اسمبلی اجلاس کی صدارت کریں گے صدر مملکہ تعصیف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے مشترکہ اجلاس سے متعلق تمام تر تیاریم مکمل چیف جسٹس پاکستان گورنرز اور وزرائے آلہ کو دعوت نامی ارسال چیئرمنٹ جوئنٹ چیف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں سرویسے چیف کو خصوصی دعوت دی گئی یو اے ای میں بارشوں کا توفانی سپیل پچھتر سالہ ریکارٹ ٹوٹ گیا دبائی شارجہ رومان کی سڑکوں پر پانی ہی پانی نظام زندگی درہم برہم گاڑییں پانی میں ڈوب گئیں شاپنگ ماؤز اور گھروں کے چھتیں آبشاروں میں تبدیل سڑکیں دریا بننے پر کشتیاں چل پڑیں بس اور چوین سرویس موتر تعلیم ادارے بند کمپنیز میں ورک فرم ہوم کا اعلان بارش سے ہوای اڈے جھیل کا منظر پیش کرنے لگے فلائٹ آپریشن گری طرح متاثر سینکھنوں پروازے منسوخ کراسی سے جانے والے 150 پاکستانی آل این ائرپورٹ پر پھانس گئے مسافر بھی دبائی ائرپورٹ پر امداد کے منتظر مسافروں کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم فلائٹ آپریشن کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا مسافر ائرپورٹ آنے کے ذہمت نہ کریں دبائی ائرپورٹ آنے والے مسافروں کے لیے نئی ہدایات جاری فلائٹ دبائی نے جزوی طور پر آپریشن شروع کر دیا یو اے ای میں رات سے جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا دبائی میں سڑکوں میٹرو سٹیشن اور شاپنگ مال سے پانی نکالنے کا کام جاری دنیا کی بلند ترین امارت برج خلیفہ کے سامنے پانی جمع بارشوں سے درجوں میٹرو سٹیشن اور انڈرپاس پانی سے بھر گئے اومان میں بارش کے باعث حدثات میں 18 افراد جان سے گئے کئی لاپتہ امرات حکام نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی غیر یقینی صورتحال کے باعث اسکولوں کے اوقات کار متاثر آلنین کلاسز کا آغاز کر دیا گیا مختلف ریاستوں میں مزید بارشوں کے پیش گوئی شہریوں کو گھروں سے نکلنے میں احتیاط برتنے کی اپیل سعودی وفد کے دورے کے نتیجے میں پاکستان میں اربون ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی ہمیں محنت اور لگن سے سرمایہ کاری کی پاکستان میں آمد اور منصوبوں کی تقمیل یقینی منانا ہے اس حوالے سے نہ تو پرانے طریقے کار پر چلنے کی گنجائش ہے اور نہ میں اس کی اجازت دوں گا وزیراعظم کا وفاقی کابینہ کے جلاس سے خطاب شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا جلاس قومی دارہ برائے مارڈر سائنسز کا بل منظور کابینہ کی سفیر منظور جہدری کو غیر ملکی ایوارڈ دینے کی منظوری احتساب عدالتوں کی ریوارگنیزیشن بھی منظور وفاقی کابینہ کی فیڈرل ڈراغ انسپیکٹر کی تقرری وزارت سمندر پار پاکستانیز اور وزارت خطن لیبر کے مابین مفاہمت کی یاد داشت کی منظوری وفاقی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے پانچ سالہ پالنسی بھی منظور کابینہ نے ای سی سی کے فیصلوں کی توصیق کر دی پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہم اجلاس پی آئی اے کی نجکاری سے منتعلق تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اجلاس کو بتایا گیا کہ آئندہ ماہ پی آئی اے کی پروازوں پر یورپی ملکوں میں پابندی ہٹنے کا امکان ہے جس سے سرمایہ کاروں کی دلچسپی بڑھے گی امریکہ پیریس اور نیدر لینڈز میں ہوتیل سمیت پی آئی اے کے اساسوں کے حوالے سے بریفنگ اجلاس میں پی آئی اے کے تیاروں سمیت روٹس کو بھی فروخ کرنے پر غور کیا گیا پی آئی اے کے اساسوں کو الگ رکھنے کی تجویز بھی پیش کی گئی توشہ خانہ گارڈیوں کا ریفرنس نیپ نے سابق وزریعظم نواز شریف کو کلین چڑھ دے دی نیپ کی توشہ خانہ گارڈیوں کے ریفرنس میں نواز شریف کو بری کرنے کے استعداد نیپ نے نواز شریف کو شامل تفتیش کرنے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درامت ریپورٹ جمع کرا دی سعودی عرب حکومت کی جانب سے انیس سو ستانوے میں گاڑی اس وقت کے وزریعظم نواز شریف کو توفے میں دی گئی نواز شریف نے توفے میں ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کرا دیا دوہزار آٹھ میں اس وقت کے وزریعظم یوسف رضا گیلانی نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس سے خارج بری خرار دے سکتی ہے ریپورٹ میں استعداد ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں نان روٹی کی سرکاری نرخ پر فروخت یقینی بنائے وزریعظم پنجاب کی ہدایت مریب نواز سے مختلف حلقوں سے ارکان اسمبلی کے ملاقات عوامی مسائل ضروریات اور ڈیورپمنٹ پروجیکٹ پر تباپ دے خیال صوبے بھر کے دہی اور بنیادی مراقع سے صحت کو چھے ماہ میں ریوائم کر دیا جائے گا پنجاب میں سو فیصد فری عدویات اور ہوم ڈیوری جلد شروع کر دی جائے گی صوبے میں چھے سو سرکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی پانچ ایک پس ویس کو اور تین موٹر ویس بنائیں گے طلبہ کے لیے بیس ہزار موٹر بائکس کے فراہمی کا پروگرام شروع کر دیا ہے مریب نواز کی گفتگو ارکان اسمبلی کا مختصر وقت میں متعدد عوام دوست پروجیکٹ شروع کرنے پر وزریعظم کو خراج تحسین غازہ میں قابض اسرائلی فورسز کے حملے جارے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ساٹھ فلسطینی شہید ارجنوں زخمی ہوئے مشرقی غازہ میں پولس کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا حملے میں سات اہلکار نصمی نو افراد شہید ہوئے المغازی پناہ گزین کیمپ میں کھیر کے میدان پر میزائل حملہ متعدد بچے زخمی ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد 33,900 ہوگئے کہ 70,664 زخمی ہو چکے ہیں